Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقت الموت ہر جان کو موت کا مزا چکنا ہے کوئی نفس ایسی نہیں ہے کہ جو موت سے نہ گزرے وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور تمہارے عجر پورے کے پورے تو قیامت کے دن ہی دیے جائیں گے فَمَنْ زُحْزِحَانِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجِنَّتِ فَقُدْ فَازُ پس جو کوئی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو واقعتاً وہ کامیاب ہو گیا وَمَلْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَجَعُ الْغُرُورُ اور دنیا کے زندگی دھوکے کے مال کے سوا کچھ بھی نہیں تو اس آیہ مبارکہ میں بہت سارے نکتے ہیں جن کو اگر ہم غور کریں تو نصیحت پکڑنے کے لیے بہت ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک نے جو یہاں آیا ہے اس نے جانا ہے جو ہم سے پہلے تھے وہ بھی گئے جو ہمارے بعد آئیں گے وہ بھی گئے جو ہمارے ساتھ ہیں وہ بھی جائیں گے تو جب جانا ہی ہے تو ایسے کیوں نہ جائیں کہ رب راضی ہو یا ایجوہ نفس المطمئن اے اتمنان والی جان رب خطاب کرے کہ اے اتمنان والی جان ایسی جان بنانے کی کوشش کیوں نہ کریں میرے بندوں میں داخل ہو جائیں ایسے بندے تو بن جائیں کہ وہ خود کہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور وہ پھر جنتوں میں داخل کرتے اس لیے کیا فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ بھئی پورے کا پورا عجر تو قیامت میں ملے گا تم ابھی سے جلدی مچا رہے ہو دنیا میں سب مل جائے یہ ضروری تو نہیں اگر ایسے ہوتا تو قیامت کی ضرورت ہی نہیں تھی اور سب کو سب کچھ یہیں ہو جاتا پورا تو ادھر کی ضرورت نہیں تھی دنیا is not perfect اس لیے یہاں پہ کوئی perfect ہے ہی نہیں جو عالم خلود ہے جو جنت ہے انشاءاللہ تعالی وہاں کمی کوئی نہیں اس لیے کہا کہ عجر کے پورے کے پورے حقدار ہو تو عجر کو پالو گے قیامت کے دن تو یاد رکھو اصل جیت کیا ہے فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِنَّا جو دوزخ سے بچا لیا گیا وَعُدْخِينَ الْجِنَّةِ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْفَازَا اصل میں جیتا تو وہی ہے تم دنیا میں یہ چھوٹی موٹی جیتھار کو جیتھار سمجھ بیٹھے ہو کبھی کسی غیر مسلم کا پلڑا کسی معاملے میں بھاری ہو جائے تو تم دل برداشتہ ہو جاتے ہو ارے تم کیوں دل برداشتہ ہوتے ہو تمہارے پاس تو ایمان کی دولت ہے تم ایمان کی دولت کو چھوٹا سمجھتے ہو یاد رکھنا فَقَدْفَازَا وہ تو تمہیں جتا دے گی مسئلہ کیا ہے کہ تمہارے دلوں میں یہ دنیا جو ہے نا یہ بڑی چھائے ہوئی ہے تم نے حق و باطل کے فیصلے یہی کرنے شروع کر دی ہیں حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے ٹھیک ہے کہ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے یاد رکھو وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا دنیا کا جتنا مال اسباب ہے جتنی چکا چون روشنیاں ہیں یہ تمہیں اپنی طرف کھینچتی چلے آتی ہیں یہ لمبی لمبی چمکتی بھی گاڑیاں یہ بڑے بڑے محل جیسے مکان یہ بڑے بڑے ڈیزائنرز کے مہنگے مہنگے کپڑے یہ رولیکس کی گھڑیاں لیٹسٹ فونس چمکتے برینڈڈ جوتے آس پاس پھرنے والے گارڈز کہ ساری چیزیں کیا ہیں مَنْ جَعُوا الْغُرُورِ دھوکہ ہے زندگی کا دھوکہ ہے تم اس چکا چون روشنی میں گم نہ ہو جانا کہ اپنے مقصد کو بھول بیٹھو تمہارا مقصد کیا ہے یَا اَيَّتُهِ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اپنے نفس کو اتمنان والی جان منانا ہے اور ہونا ہے ان کے اندر کہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ جو اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی تو پھر ہوگا کیا ان سے کہے گا کہ آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ فَدْخُلِي جَنَّتِي اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کی کیفیت کیا ہوگی لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ نہ انہیں کوئی خواف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورَ اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی لوٹیں گے کہ میں پاس ہو گیا فقط فازہ میں تو کامیاب ہو گیا اس کی محنت کرنی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس کی محنت کرنی ہے کیونکہ یاد رکھنا یاد رکھنا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا دُنیا کی جتنی زندگی ہے اس میں اتار چڑھاؤ بھی ہے اوپر نیچے بھی ہے غم بھی ہیں خوشیاں بھی ہیں تکلیفیں بھی ہیں الٹے سیدھے لوگوں سے بھی ٹکرا ہوگے کوئی کسی کے ساتھ نائنصافی کرے گا تو کیا ہے وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ تو پورا پورا عجر قیامت کے دن لے لینا تمہارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے یہاں نہیں ملتا اس کا تو کوئی بات نہیں قیامت کے دن انصاف ہو جائے گا تم فکر کیوں کرتے ہو تم ٹینشن نہ لو تم ٹینشن کیوں نہ لو کیونکہ تم ہو عبداللہ تم اللہ کے بندے ہو یا ہو تم عمد اللہ یا اللہ کی بندی ہو تو تمہیں کیا غم ہے جب تم نے پڑھ لیا کہ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد جب تم نے پڑھ لیا کہ اللہ ایک ہے وہ بے نیاز ہے تو تم تو بے نیاز کے بندے ہو اور اس کا بے نیازی کا عالم کیا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے اور علیس اللہ بی احکم الحاکمین اور سب حاکموں سے بڑھ کے حاکم نہیں ہے کیا تمہارا رب لا بے شک ہے وَأَنَعَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ بے شک اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک میرا رب سب سے بڑا حاکم بھی ہے سب حاکموں سے بڑا حاکم بھی ہے انصاف کرنے والا بھی ہے عادل بھی ہے منصف بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے رحیم بھی ہے معاف کرنے والا بھی ہے غفور بھی ہے غفار بھی ہے اور عیبوں کو چھپانے والا ستار بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیئر کامنٹ اور سبسکرائب سید سات قادری